اسلام علیکم دوستو میرا نام سلمان عدیب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو آج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کے ہماری سٹوریل کا ٹوپک ہے کہ ہم اپنا فیس بک کا جو تھیم ہے وہ سارا کا سارا کیسے چینج کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اے ٹو زی سارا کچھ بتاؤں گا اس کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا اس کا فاؤنڈ سائز سٹائل کلرنگ سارا کچھ بتاؤں گا تو یہ صرف ایک سافٹ ویر پر اویلیبل ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بیسٹ ویب براؤزر کون سا ہے تو میں وہی یوز کر رہا ہوں تورچ براؤزر تو اسی میں ہم جو ہے فیس بک کا جو ہے تھیم سارا کا سارا چینج کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹوپک اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر اور کوئی پروبلم ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں تو آپ نے کرنا کہا ہے کہ سب سے پہلے اپنا جو ویب براؤزر اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے جو ہے فیس بک اوپن کرنی ہے جیسے کہ میں نے یہ پیج اپنا اوپن کیا ہوا ہے تو آپ کو یہاں پہ جو ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں ایک تو آپ کو یہاں پہ یہ اوپشن مل جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ یہ اوپشن مل جاتا ہے آپ ان دونوں میں سے کسی ایک پہ بھی کلک کریں گے تو یہ دونوں ایک کی طرح کام کریں گے تو جیسے کہ میں یہاں پہ اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک پوپ اوپن ہو گیا ہے تو اس کے ذریعے ہم اپنا پورا کا پورا فیس بک کا theme چینج کریں گے چلیں کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم جو اپنا فرس والا جو ہے تھیم پہ کلک کرتے ہیں تھیم بنا ہوا اٹھا دے گا اس میں فاؤنڈ بغیرہ سارے انہوں نے خود سیٹ کیا ہوں تھیم کے حساب سے اس کے علاوہ آپ جو کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں اپنی مردی سے تو آپ ان کی مدد سے یہاں سے چینج کر سکتے ہیں تو چلیں ہم یہاں سے کوئی پہلے ایک تھیم اٹھا لیتے ہیں جیسے کہ میں نے تھیم پہ سلاک کیا اور ہمارا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کا سارا تھیم جو ہے ہمارا چینج ہو جکا ہے لیکن ہم اس کو اپنی مرضی سے کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کریں گے یہاں پہ اپنی مرضی سے اس کا بیک گراؤنڈ وال پیپر وغیرہ سارا کچھ ہم خود چینج کریں گے اگلے سٹیپ پہ کلک کرتے ہیں کلرنگ پہ تو آپ نے یہاں پہ کلرنگ پہ کلک کرنے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو طرح کی کلرنگ ہمارے پاس آ رہی ہے ایک ہے ہیڈر کی اور ایک نیوز فیڈ کی تو ہم یہاں پہ چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ کون سی چینج ہو رہی ہے ہیڈر مطلب یہ سب سے اوپر والا جو ہمارا یہ ایریا ہے اس کی چینج ہو رہی ہے جو ہمارا بارڈر ہے فیس بک کا جو دراصل اس کلر کا ہوتا ہے تو ہم اس کو اپنی مرضی سے کیوئی بھی کلر دے سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ کوئی اچھا سا کلر کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ ہم نے کلر کر دیا اس کے ساتھ اب ہم یہ والا چیک کرتے ہیں یہ کون سی جگہ کا کلر چینج کر رہا ہے تو یہ بھی کوئی نہ کوئی جگہ کا کلر چینج ہے میں خود اس کو دوسری بار یوز کر رہا ہوں میں نے کہا کیوں نہ آپ تو بتا دیں جو لوگ اس کا تھیم چینج کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے وہ اپنی مرضی سے یہاں سے کر سکیں تو یہ نیوز پیڈ کا کلر ہے اب یہ آپ ہوم اوپن کریں گے تو وہاں پہ آپ کو اس کا صحیح سمجھ آئے گے اس کے بعد ہم یہاں پہ سیف پہ کلک کر دیتے ہیں تو سیف پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ بیک گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ آپ یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی بھی بیک گراؤنڈ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں جیسا کہ میں یہ اٹھا لیتا ہوں اور یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ پہ جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ اب یہاں پہ فاؤنٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہم فاؤنڈ سٹائل چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فاؤنڈ آگئے ہیں کافی طرح کہ یہاں سے ہم فاؤنڈ سٹائل چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی چینج کر دیتا ہوں یہاں سے ہم کلر اس کے چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھے ہیں یہاں پہ کلر چینج ہو رہے ہیں ہمارے پاس اور اس کے ساتھ یہ والے کلر ہم چینج کر سکتے ہیں تو ان کو ہم جو ہے ریٹ دے دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو سیو کر دیتے ہیں سیو کرنے کے ساتھ یہاں پہ اگلا اپشن ہے فوٹو پوپ کا تو یہ جو ہے فل سائز کرنی ہے یعنی جب ہم کوئی بھی تصویر اوپن کرتے ہیں اس کے بعد رینڈرنگ کا یہ میں نے کیا نہیں ہے آپ یہاں سے جب اس کی سیٹنگ چیک کریں گے تو آپ کو بہت سارے یہاں پہ اس کے اور اڈوانس سویچرز مل جائیں گے تو یہاں پہ یہی تھا کہ ہم فیس بوک کا تھیم کیسے چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ پسند نہ آئے پہلے والا رکھنا ہے تو یہاں پہ آپ ری سیٹ پہ کلک کر کے یہاں پہ میں ری سیٹ پہ کلک کرتا ہوں اور ری سیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پرانے والا پہلے والا تھیم آگیا ہے اگر آپ کو یہ پسند نہیں آتا تو آپ پہلے والا تھیم بھی یوز کر سکتے ورنہ آپ یہاں سے کسٹمائز کر کے اپنی مرضی سے تھیم بنا سکتے ہیں تو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ تب تک کے لیے خدا حافظ